میریوں کی تگو دو بھی ان کی جد و جہود بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل اس کا ویو جو ہے وہ ایک قسم کا فوکس ہوا ہوا ہے میں اس کے بعد جو ہے جو سیاسی گفتگو ہوئی یہاں پہ برادر محمد نیش صاحب نے جو ذکر اذکار کیا اس کی طرف آتا ہوں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ پاکستان کے جو آج حالات ہیں ان میں انظر چار پانچ جو ہماری حکمران اشرافیہ کے جہود ہیں پچھلے پچھتر سال سے جس میں سیاستدان بھی ہیں جس میں ہماری بیروکریسی ہے جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری ازلیہ ہے ہمارا میڈیا ہے ہمارا بگ بزنس ہے یہ سارے ملکے جو ہے آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہیں اب کون زیادہ ذمہ دار ہے کون کم ذمہ دار ہے یہ ایک ڈبیٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں اکڈیمک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کولیکٹف ذمہ داری ہے ہماری اشرافیہ کی جو حکمرانی کر رہے ہیں پچھلے پچھتر سال سے یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں یہ ہزاروں میں ہیں لاکھوں میں بھی نہیں ہیں لیکن ان کے انفلنس کی وجہ سے ان کی کتائیوں کی وجہ سے ان کی لگشوں کی وجہ سے ان کے اپنے سیلف انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی وجہ سے باقی عوام بھی جو ہیں وہ آہستہ 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 پستی کی طرف جو ہے ہمارا اخلاق ہماری اقدار ہماری سیاست جو ہے وہ پچھلے پچھتر سال میں وہ اقدار جو ہیں وہ اتنی زیادہ کمپرمائز ہو گئی ہیں کہ اب پتہ نہیں لگتا کہ کونسی چیز جائز ہے یا کونسی چیز نجائز ہے اب دیکھیں میں سوچ رہا تھا وہاں میں بیٹھ کے کہ پیسے زکاة کے لیے لیے گے وہ سیاسی پارٹی کے فانڈ میں ڈال دیے گیا جو کرکٹ ووٹن کرکٹ کرپ کے پیسے تھے وہ زکاة کے لیے تھے وہ یہ میں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں اس کو سیاست میں ڈال دیے گئے پارٹی میں ڈال دیے گئے نہیں پوری گل سنو پھر شیم کہی ہو اس کے بعد اس میں سے ستر لاکھ رپیہ ایک خاتون کو دے دیا گیا کیوں دیے دیے گئے اب باقی جڑا ہے غیت اسی سوشل میڈیا دہتے آڈیو سننو میڈیو سننو ستر لاکھ رپیہ دیا گیا آپ کی سیاست جو ہے اس ایک واقعے سے ساری ڈیفائن ہو جاتی ہے پھر پانچ چیک دیئے گئے میں میرسہ پانچ چیک دیئے گئے یہ شخص جو ہے کوئی کام بھی جو ہے کسی اور اپنے مال پہ نہیں کرتا سارا کام جو ہے لوگوں کے مال پہ کرتا سیانہ نہیں چبلے گئے سیانے تھے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں بھی سیانہ ہی بیٹھتے ہیں نہیں ساری چبلے گئے اس وقت اس وقت اس وقت جو مصطفی ممبران ہیں میرانے ایک سو تیس پینس اس کے قریب ہیں پی ٹی آئی کے جو یہ اٹھائی سو نستیس کو جو ہے سپیکر صاحب کے پاس جا رہے ہیں جتنے بھی ہیں پچاس کروڑ پیا مہینہ بجو ہے وہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں پچاس کروڑ پیا مہینہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں سرکاری رہائشیں سرکاری فسیلٹیز ہر قسم کا جو ہے وہ پاکستان کی عوام سے جیب سے نکال رہے ہیں لیڈر بھی جیب کترہ فالورز بھی جیب کترہ ہیں یار انگریزیس نہ کوت متان ہو گئے پنجابیس کو ہوتا کہ مذہبی آئیت آنوں نہیں کہنتا تھا مونمی سنمگا کہ میں جو پرمولا برادرم آمد نیر صاحب نے آمد نیر صاحب بھی بڑے پیر کریئر ہے یہ نے آمد نیر صاحب نے کہا ہے کہ آمد نیر صاحب کا پیغام جو ہے اس تقریب کی وساطت سے اپنی لیڈری شیپ کو جو ہے پنچھاؤں گا کہ عقل کی بات جو ہے بازو کا جو ہے اچھے دوستوں سے مل جاتی ہے آمد نیر صاحب جو ہے ہمارے اچھے دوستوں میں شامل ہیں تو یہ انہیسی سے منظور کرو انہیسی سے انہیسی سے منظور کرو اس کے بعد جو ہے اتنے سکینڈل ہیں کہ بننا بھول جاتے ہیں یہ جو بات کی ہے نا حمد نیر صاحب نے کہ کیوں دوہزار اٹھارہ میں جو ہے مجبوری بنی کے اقتدار میں اس کو لائے جائے یہ ایک موڈل تھا جو لیوارڈری کے اندر پڑا ہوا تھا اور آخری وقت تک یہ کوشش کی گئی کہ اس کو لانچ نہ کیا جائے اس کی بجائے جو ہے جو اس وقت کے حکمران تھے یعنی جو ہم لوگ تھے ہمارے ساتھ جو ہے کسی قسم کی کوئی ارینجمنٹ ہو جائے کوئی مکمکہ ہو جائے لیکن جس طرح حمد نیر صاحب نے بتایا شباز شریف اپنے اصولوں پر کھڑا رہا اپنے بھائی اپنی پانٹی کے ساتھ جو اس کی وفادائی تھی اس نے نبائی اللہ تعالی سرخرو کرتا ہے اللہ تعالی ان باتوں کا عجر دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پہ کمپرمائز کر جاتے تو آج اس عزت کے ساتھ جس عبروں کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ جو لیبارٹری میں موڈل کھڑا ہے یہ بھی ٹرائی نہ ہوتا اینہ دے بنانوالے ہیں اوقات ایدی پتہ لگ گئی نالونا اپنی نئی اوقات پتہ لگ گئی ایدے موہ اوقات پتہ لگ رہی ہے اینجی ہے نا اسیدہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے یہ چپ کر کر کچھ دے گئی ہیں گالہ آؤں کر ڈنڈے آئے گا یعنی جس شخص نے اس کو کھلایا ہے جس ہاتھ نے اس کو کھلایا ہے اس ہاتھ کو اس نے کھٹا ہے میں نے کل سیالکوڈ میں کہا تھا کہ انہیں خیر سارا مدہ جڑے گا مرشد پاہ دے گا ہے کہ میرے کلوں ہے غلطی ہو اسی میں نبیہ کیوں کی تائے غلطی منوبوڑی غلط میں لیے گی یہ کوئی بعید نہیں ہے میں یہ بات کوئی مذاکت لیکن آپ دیکھیں کہ کس کس بات پہ اس نے جو ہے کہا ہے کہ باجوا صاحب کو ایکسکینشن بھی غلطی کی روس گیا غلطی کی فلاں بات کی غلطی کی اس شخص کے ساتھ صرف اس شخص کی وفاداری دولت کے ساتھ اور اقتدار کی حوض کے ساتھ ہے اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ نہ اس مٹی کے ساتھ نہ اس ملک کے ساتھ نہ کسی عزیز رشتے دیرا کے ساتھ نہ پارٹی کے ساتھ نہ اپنے فالورز کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں اول اور آخر جو ہے اقتدار اور دولت کے ساتھ جو ہے میں نے اسیمبلی میں ایک دفع کہا تھا شاہ محمود قریشی کو آواز دے کے میں کہہ دیئے ہیں اے دے جیبان چیک کر خالی ہونتی ہیں اگر پیسے نکلا ہے میں ستیفہ دے دماتا یہیں مفتبر ہیں اور سیاست میں اس نے جتنی روایات کو فروغ دیا ہے چاہے وہ سوچل میڈیا پہ ہیں یا اسیمبلی میں ہیں یا سیاست میں ہیں پنجاب میں لاہور لاہور میں وفاقی وزیر خواج آصف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے چیزے میں امران خان پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے اور ان سے کہا گیا ہے تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی پالیسیز کی وجہ سے ملک میں انتشار کی سیاست کو فروغ ملا ہے لاہور میں وفاقی وزیر خواج آصف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کے جانب سے امران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حامد میر کے مشورے پر ہم سوچ رہے ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کے استیفے قبول کر کے ان کو صوبوں میں الیکشن کی جازت دے دینی چاہیے لاہور میں وفاقی وزیر خواج آصف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کے دران انہوں نے امران خان کو کھڑی تنقید کا نشانہ بنایا ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کی انتشاری سیاست کی وجہ سے ملک میں انتشار کی سیاست کو فروغ ملا ہے تو پنجاب بین چلو رولہ پڑ گیا ہے اب وہاں کے پی میں یہ سیفے دے دیں کیوں نہیں دیتا وہاں پہ کے پی کی سیمپلی وہاں پہ تو کوئی رکاور نہیں ہے یہ کسی چیز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے یہ آپ کی آپ کی ملک کی سیاست کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچتر سال کا جو گند کٹھا وہ وہ تھا وہ ایک شخص میں آکے مجتمع ہو گیا ہماری کتائیاں ہم سے پہلی نسل کی کتائیاں اسکیابشمنٹ کی کتائیاں عدلیہ کے فیرن لہور میں وفا کی وزیر خاڈ آسف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کو جس ساتھ نے کھلایا عمران خان نے اسی کو کھاٹا ہے اور عمران خان کی وجہ سے ملک میں انتشار کی سیاست کو فروغ ملا ہے عمران خان کی سیاست کی وجہ سے ملکی معیشت بھی زبو حالے کا شکار ہے جبکہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی یہ کہا گیا ہے وفا کی وزیر خواجہ آسف کی جانب سے سعاد رفیق جو ہے کہہ رہا تھا کہ سیاست دان کٹھے بیٹھ جائیں یہ سب کو بیٹھنا پڑے گا شخصیات کو نہیں بیٹھنا پڑے گا بلکہ جو ادارے ہیں جس میں سیاست کا ادارہ نمبر وان ہے پارلیمنٹ ہے عدلیہ ہے یہ تمام تر چیزیں جب میں نے کہا ہے سرائط کر گئی ہیں کینسر کی طرح کے تمام آپ کے آرگنز میں ایک آرگن فیلئر ہو چکا ہے اس آرگن فیلئر کو ریورس کرنے کے لیے جو بھی ادارے ذمہ دار ہیں آپ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ عدلیہ نے کیا کیا بیٹی جیل میں ملنے گئی ہوئی تھی بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کر لیا جہاں دو دن اندر جاتے ہیں کوئی رونے نک پڑا ہے کسی کو دمیں کا اٹیک ہو جاتا ہے کوئی کسی اور نوچفہ مارک رونے ناپ پیندائے گیا یہی ہوتا ہے نا دو دو دن یہ اس لائن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلمان رفیق بیٹھا ہوئے وہ کوئی بھائی مینے اندر رہا گیا ساد رفیق بیٹھا ہوئے بھائی مینے ایک سو لہور میں وفاقی وزیر خواج آسف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ان کی جانب سے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم آئے ہیں اور ہم نے اس ملک کی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سب کو بیٹھ کر مل کر ملک کی مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا خواج آسف کی جانب سے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ جس ہاتھ نے عمران خان کو کھلایا عمران خان نے اسی کو کٹا ہے اور عمران خان کی وجہ سے ملک میں انتشار کی سیاست کو فروغ ملا ہے خواج آسف کی جانب سے عمران خان پر تنقید کی گئی ایک لیا ہونا ہے گا ہے لیکن فیصلے یہی کر رہا تھا اب حوصلہ نہیں پڑتا حوصلہ نہیں پڑتا کہ ایک بندہ جو ہے جرفتار ہوتا ہے اور رولہ جو ہے وہ جس طرح پڑتا ہے پھر وہ سنے ہیں کہ جس ان پرویز علائی نے جس ان پرویز علائی نے اس کا ڈی نوٹیفائی ہوا تو ایک بندہ جو ہے وی اے پی وارڈ میں جو ہے سرفس آسپیسٹل سے باگ گیا اور جس ان پرویز علائی نے باہر ہو گیا اس نے پھر واپس آ گیا یہ حالات ہیں ان کے اس سارے مسئلے کا بلیک مل ہو کے ہم نے الیکشن نہیں کرانا کتی طور پر نہیں کرانا ہمیں پانچ سال کا یہ الیکشن ہے ان کی ٹرم جو ہے آج سے ایک سال قبل ختم ہو گی تھی باقی ٹرم کمپلیٹ ہوگی وقت کے اوپر الیکشن ہوں گے کوئی بلیک ملنگ کے ہم اس میں نہیں آئیں گے ہم چاہتے اور میرا میری اعزاتی رائے بھی تھی کہ جس وقت ووٹ ہم نو کانفیڈنس ہے تھا اس کا الیکشن کروالی نہیں جائے اب ہم نے پولٹیکل کیپٹل اپنا لوس کیا ہے ہم نے پچھلے آٹھ مہینے میں ہم نے پولٹیکل کیپٹل لوس کیا ہے قانون اور آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم آنے والے وقتوں کے اندر مقررہ تاریخ کے جو آئین ڈیفائن کرتا ہے اس کے اوپر ہم الیکشن کرائیں تاکہ اگر ریکاوری ہونی ہے پولٹیکل کیپٹل کی ہم اس ملک کی اس قوم کی خدمت کر کے اس کی ریکاوری کر سکیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ جو اس کا چیرہ جو ہے سامنے آرہا ہے جو اس کے سارے جو ہے جب لوگوں کی عیبوں کی بات کرتا تھا تو میں کسی کے عیبوں کی بات کرتا ہوں تو میں پہلے اپنا جو ہے گریبان جو ہے اپنا اندر جو ہے ٹٹول لیتا ہوں کہ خواجہ آزد تم فلانے کے مطلب یہ بات کرنے لگے ہو کہیں تم تم سے بھی تو رہی ہے عمل سرزد تو نہیں ہوا ہوا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہوں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ قرآن میں جو ہے حکم ہے کہ آپ لوگوں کی عیبوں کی پردہ ڈالیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالیں وہ پردے ڈالتا ہے صبح شام ہمارے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے لیکن جب آت تانوں کو چونڈی پورے تھے اس نے تو سیکھو ہو جی کہ عیبہ نے پردہ پانے تانوں آئیتی آدھ آجائے صورت اجراتی آدھ آجائے جب آپ لوگوں کے متعلق بات کرتے رہو انتے ہیں اس وقت جو ہے تو مو بندی نہ ہوئے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ منافقت یہ دولہ پنج جو ہے یہ پاکستان کی عوام کے استماعی شعور کی جو ہے تحہین ہے اس طرح نہیں ہوتا میں نے جانا بھی ہے میں نے اسلام آباد جانا ہے میں زیادہ لمبی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج کل دھوند بھی ہے اور سارا سلسلہ جو ہے سائٹوں کا بھی اور سڑکوں کا بھی لیکن چلو اگلی کیس تا فیر کا اندلہ میں نے ساد رفیق نے فیر بلا لے تھا اسی کٹی جالے اسی کو یہ دیکھ لوگوں کو دوڑے دیکھیں دیکھیں جیڑا ہے دیکھیں میں یہ جو میں دوبارہ آتا ہوں جو بات کی ہے میں انہوں نے آمد میر صاحب نے یہ جو دو ازار اٹھارہ میں جو واقعہ ہوئے ابھی ان کے لوگوں نے بھی اور ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا ہے الوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اسٹیبیشمنٹ یا جنرل ماجرہ صاحب جو ہے مدد ہماری کرتے رہے دو ازار اٹھارہ سے اس سے پہلے ہی سلسلہ شروع ہوا بعض ایسی ٹرانزیکشن سی جو دو ازار تیرہ و دو ازار اٹھارہ میں ہونے والی تھی اگر نواز شریف ان میں ہاں کہہ دیتا تو نہ پنامہ رہنا تھا نہ کوئی نیک کے کیس بننے تھے نہ اگلیہ نے ہمارے خلاف فیصلے دینے کچھ بھی نہیں ہونا تھا لیکن نواز شریف اپنے اصول پہ ڈٹا رہا اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا جو مجھے کہا جا رہا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا قانون اور قائدے کے مطابق کام کروں گا یہ جو جس کمپرومائز کی حامد میری صاحب بات کر رہے ہیں اس قسم کے اور بھی بہت سے کمپرومائزز جو تھے و اویلیبل تھے لیکن ہم نے نہیں کیا نقصان اٹھایا ہے ذاتی نقصان اٹھایا ہے جیلوں میں گے جھوٹے مقدمات بنیں نہ صرف اپنے میں بنیں اپنے اہل خاندان پہ اہل خانہ کے اوپر خواتین کے اوپر مقدمات بنائیں اور ایک تین چار سال کا ایک بھیانک دور گزرا اس ملک کے اوپر اور آج بھی اس کے اثرات جو ہیں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں بے شمار نظر آتے ہیں ایک پوری نسل جو ہیں اس کا مزاج بدل گیا ہے جو چیزیں اب میڈیا پہ آ رہی ہیں اس کا جو ہیں ان کے فالورز ہیں مرحان خان کے ان پر کوئی اثر نہیں ہے جو گری ایریا میں ووٹر ہوتا ہے نا وہ چودہ پندرہ بیس پرسنٹ جو ہے وہ سوش ہوتا ہے ادھر ادھر جو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے لیکن جو اس کا کمیٹڈ ووٹر ہے جو جلسوں میں جرور ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے دوزار سولہ سترہ میں جب نیا صاحب کو وزارت عزمہ سے ہٹایا گیا ایک تنہا نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کیا گیا اس سے کئی گناہ کئی گناہ اس کا تو جرمی کوئی نہیں تھا نماز شریف کا اس سے تو اس سے کئی گناہ ہزار گناہ بڑے جرائم جو ہے اس کے سامنے